ہم کو ملی ہے آج یہ گریہ نصیب سے جیبر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے مارنگ سٹینٹس یہ ہمارے سکول کا لڑکا ہے اور کافی اچھا پرفارمنس اس کا میزیک میں رہا ہے تو میں 3-4 دن سے observe کر رہا تھا اور میں نے اس کے 5 منٹ گیا بھی تھا میں چیمبرز میں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جو بچے پڑھائی کرتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی extra skills بھی ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ drawing اچھا کرتا ہے کوئی کھیلتا اچھا ہے اور کوئی پڑھائی اچھا کرتا ہے تو جو بچے پڑھائی اچھا کرتے ہیں تو guardian تو ان کو مانتے ہیں guardian ان کو promote کرتے ہیں بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جن کی پڑھائی میں من نہیں ہے اور دیرے دیرے اس کی جو دھیان ہے وہ extra skills کے طرف زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ music کے طرف جانا چاہتا ہے لیکن family pressure اور family background جو بھی بولیے کہیں نہ کہیں وہ انسان کو پیچھے خیز دیتا ہے تو میں آج آپ لوگ کے سامنے روپیس سے ملوا رہا ہوں تاکہ جو روپیس میں جو کلا ہے وہ کافی مجھے اچھا لگا کیونکہ اس age میں اسٹوڈینٹس age میں کوئی بچہ اگر اچھا گاتا ہے فیسے تو بہت سارے آپ نے ٹیلی ویزن میں بھی دیکھا ہوا کہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہی بہت اچھا گاتا ہے بٹ یہ پورے انڈیا میں اگر بات کریں پورے ورلڈ میں بات کریں تو اس کی سنخیہ بہت ہی کم ہے کہ جو بچے music اچھا گاتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائے تو سب کرتا ہے چھوٹے موٹے singer تو سب ہی ہیں ناستے گاتے گا لیتے ہیں لیکن ایک اچھا پرفارم کرنا اور اس کو لائف میں کافی ٹف ہوتا ہے تو میں روپے سے چاہوں گا کہ کچھ بچوں کو کچھ باتیں بتائیں تاکہ جو بچے ہمارے سکولز کے ہیں یا پھر بہار کے بچے ہیں یا پھر جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اس باتوں کو لیں اور کیسے پوزیٹیو لیں اور کس پرکار سے اپنے کیریئر میں اس کا یوگدان دے سکتے ہیں تینکیو سر مجھے موقع دینے کیلئے میں بھی ایسا پریشتی سے گوزرا ہوں کہ میرا ممی پاپا لوگ مطلب میرا گانے 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 کو لے کر بہت ہی مطلب سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ گانے گا کے کیا ہوگا پرائے میں دیان دینا چاہیے تو میں سب کو یہی بولا چاہتا ہوں کہ تمہیں جو پسند ہے وہی کرو مطلب اگر تمہیں گانے گانے کا شوق ہے ٹرین کرنے کا شوق ہے ڈانس کرنے کا شوق ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ اگر تم اسے چھوڑ کر اپنے جو پروفیشن ہے اسے چھوڑ کر اگر تم دوسری فیل میں جاؤ گے تو تمہیں ایک دل میں وہ رہے گا کہ ہاں میں نے اسے چوز کیوں نہیں کیا میں نے اپنا دل کیوں نہیں سنا ہے بعد میں یہ ہمیشہ اپنے دیماغ پر رہے گا کہ میں نے کاش وہ لے لیا ہوتا تو میں آج تھوڑا اچھے سے دوسروں کو دکھا پاتا یہ اچھے کار یہاں پر اچھا کر پاتا وہی میں سب کو بولنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر کچھ کرنے کا اس کو لے کے جو تمہارے پاس ہے مطلب کچھ کرنے کا ڈانس آرٹ موسیق پرائی کے ساتھ کچھ کرنے کا وہ ہے تو اپنی ممی پاپا کو کونبینس کیجئے کہ ہاں ممی میں یہاں پہ کر سکتا ہوں ان لوگ کو پروپ کیجئے پاپا کو بولیے کہ میں ہاں یہاں پہ کچھ کر سکتا ہوں تو ممی پاپا لوگ بھی ہاں بولا گے کہ ہاں میرے بیٹا میں تو کچھ ہے یا بیٹی میں کچھ ہے مجھے وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے ان لوگ بھی دیرے دیرے سپورٹ کرنے لائے گا پہلے میں تو بولے گا داٹے گا پھر بات میں دیکھتے دیکھتے اگر تم ان لوگوں کو کیسے بھی منا لو اس کو اپنے پیرنس کو دکھاؤ کہ میں یہ کر سکتا ہوں درویں گ آتا ہے درویں گ کر کے دکھاؤ دیکھیں ممی پاپا میں نے یہ درویں گیا ہے تو ان لوگ کے سامنے دانس آتا ہے تو ڈانس کر کے دکھائیے گانا آتے تو گانا آگا کے دکھائیے تو ممی پاپا بھی خوش ہو جائیں گی ہاں میرا بیٹا کچھ گا سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے تو ان لوگ بھی سپورٹ کرنا شروع کر دے گا پڑھائی دیکھیں پڑھائی آپ کے لائش میں ایمپورٹنٹ ہے آپ کلاس ٹویل تک تول بیسیک ایجوکیشن مانا جاتا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے جو آپ کے ایکسٹر ٹائمز ہے جو آپ ایکسٹر فلم دیکھنے میں یا پھر ایکسٹر یوٹیوب پہ ٹائم جو ویسٹ کرتے ہو دین آپ کو ایکسٹر کلاس جوائن کر سکتے ہو جو آپ کے نیرس انسٹیٹوٹ ہوگا وہاں سے اپنے گرو جی جو بھی ہوں گے جن کو آپ اپنا گرو جی مانتے ہیں ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں تاکہ پڑھائی ہمیں آج کے جو موڈرن لائف ہے بول سکتے ہیں موڈرن لائف یا کمپوٹیشن کا جو جو جوانہ ہے اس میں آپ کو آگے بڑھنا ہے means study کے ساتھ ساتھ آپ ایکسٹر سکلز کو لے کے چلیے تاکہ اگر آپ کے جیون میں کچھ بھی نہ ہو تو اپنے سکلز کے سارے اپنا آپ کیریئر بنا سکے اور آگے بڑھ سکے تو میں روپیش سے چاہوں گا کہ کچھ لوکل لینگویج میں بھی آپ بچوں کو انٹریوز کر دیجئے بہت بچے ہندی ناہی سمجھ پاتے ہیں سارک بانگلہ میں یہاں کبھرا بانگلہ میں بول دیجئے بانگلہ تو سب سمجھتے ہیں آہ ٹھیک آچے ٹھولے آمی ایک ہن آسا کوری سبائی ہندی آمی جے بول چھل آمی تا بوجھے گئے چھو آمی تا شد دو بانگلہ ہو پاری نا تو ایک ٹو باشر مددیو پربلیم ہوگے تو آمی بولتے چاہی جے ٹھولے آمی بولتے چاہی جے آر تمی پوربا پورا مادرت میدیو دوکتو نا پورا اکیلیں سب اویرا جائیبو آر مونین مواد دے ٹھاکبو ایک ٹھوڈ ٹھاکبو جے آمی گاہیتیاں بولو گاہیتیاں آمی گاہیتیاں پارتا چینا ایکن پریشاریں تو می کچھ کوئی رہا تار ہے لائے با گانت پورا بولین نا بوز لے با نا فال لے کچھ کوئی رہا تار ہے لائے با پورے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا